چولستان کے کسی باسی کو پیاسا نہیں مرنے دیں گے چولستان ترقیاتی دارے کے امڈی کی روحی سے گفتگو چار سو پساس کلومیٹر طویر وارٹر سپلائے لائن کو چوبیس گھنٹے چلا رہے ہیں چولستانی لوگ بارڈر ایریا سے واپس نقل مکانی کر رہے ہیں ٹیکس تہندگان کے خلاف مہکمہ ایک سائز سرکر ٹیکس چوروں کے چار کمیشر ٹوٹ سیل دیپٹی ڈائریکٹر جام احمد احمد ازہر کہتے ہیں کہ چھ کروڑ کی ٹارگٹ سے دو کروڑ اچھاکی لاکھ سٹھ ہزار رکبر کر لیا مزفر گھڑ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں رکاوٹ بننے پر سابق ایمین جمشید دستی سمیت نوے افراد کے خلاف مقدمہ درش کا لیا گیا جمشید دستی نے گزشتہ روز بہاری کالوری میں تجاوزات آپریشن میں رکاوٹ جالتے ہوئے روڈ بلوک کرتی تھی قوازہ فرید یونیورسٹی کو دنیا کی آلہ ترین یونیورسٹیز میں شامل کرنا ہے دین آف فیکلیٹی پروفیسر جاکٹر مونیر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ جامعہ میں قابل ترین اساتح طلبہ کو تعلیم دے رہے ہیں ایک سوستی فیکلیٹی میمبرز میں سے پچاس پی ایچڈی ہیں خانپور پولس میں تبادلے فاروق کمر کمبو اسسٹن کمیشنر خانپور تائیونا سردان محمد یونسٹ کان کی تعلیناتی کا نوٹفیکیشن واپس اسسٹن کمیشنر سردان یونسٹ کان خیر پور تامیوانی تعلینا تعلیمی بورٹ ملتان کی جانت سے دہم اور نہم کے داخلوں کا شیڈیل جاری سنگر فیس کے ساتھ داخلہ جوا کرانے کا سلسلہ چودہ نومبر سے چودہ دسمبر تک جاری رہے گا طلبہ داخلوں کے لیے آن لائن فارم بورٹ کی ایسٹائٹ سے حاصل کرتے ہیں پاکستانی مصنوات کو ترجیح دیں سٹی میڈیا گروپ کی میڈ ان پاکستان کاوش مہم جنوبی بنجرہ بھر میں مقبول مہاوالپور کے نوجوان بیلونے ملک کی مصنوات کا اصطبال ترک کرنے لگے موسیقی اور انزمن غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ تمام شاہید گاہ میں محفل اناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیعہ اناس کے پور نشاوت کر کے ذلوں کو منور کیا محفل باق میں محمد عاصف میں محمد شمیل احمد کامران جعفری اور سلمان درباری سمیت دیگر سیاستی اور سماجی شخصیات کے پھرکت